میرے کانوں میں کیپٹن اسامہ کی والدہ کی الفاظ گونج رہے آپریشن دہشتگردی کے خلاف ہے پاکستان کے خلاف نہیں یہ معاملہ غیر سیاسی پاکستان کی بقا کا ہے خواجہ عاصف نے سیاستدانوں کو اکٹھے مل بیٹھنے کا کہہ ڈالا حالی میں پاکستان کے وزرے دفاع خواجہ عاصف نے سینئر انکر پرسن شازیب خانزادہ کی پروگرام میں شرکت کی پروگرام کے دوران خواجہ عاصف نے کیپٹن اسامہ شہید کی والدہ سے متعلق بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ جب وزیراعظم کے ساتھ شہید کیپٹن اسامہ کا جنازہ پڑھنے گئے تھے تب ان کی چار بہنیں والدہ اور والد جنازے کے ساتھ بیٹھے تھے اس وقت ان کی والدہ نے میاں شہباز شریف اور آرمی شیف کو مخاطب کر کے کہا کہ کب تک مائیں اپنے بیٹے اس وطن پر قربان کرتی رہیں گی یہ دہشتگردی آپ ختم کیوں نہیں کر رہے خواجہ عاصف نے کہا کہ میرے کانوں میں اس وقت بھی کیپٹن اسامہ کی والدہ کی الفاظ گونچ رہے ہیں کہ آپ دہشتگردی ختم کیوں نہیں کرتے وزیر دفاع نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ ہم دہشتگردی ختم کرنے کی بات کرتے ہیں یہ ہم سے بات کرنے سے انکار کر دیتے ہیں یہ کہتے ہیں یہاں آپریشن نہیں ہوگا نونلی کے سینئر اہنما نے کہا کہ آپریشن دہشتگردی کے خلاف ہے کسی پاکستانی کے خلاف نہیں اگر کسی پاکستانی کے خلاف ہے تو وہ دہشتگرد ہے یہ پاکستان کی بقا کا معاملہ ہے یہاں کیپٹن اسامہ اور کرنل کاشف نے اپنا خون دیا سینکڑوں ہزاروں نے اپنا خون دے دیا خواجہ عاصف نے کہا کہ یہ اس میں بھی ہمارے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ تو غیر سیاسی مسئلہ ہے اور پاکستان کی بقا کا معاملہ ہے کم از کم اس پر تو سیاستدان اکٹھے ہو جائیں واضح رہے کہ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر وزیر دفاع نے ٹویٹ کے ساتھ پروگرام کا ویڈیو کلپ بھی شیئر کیا